اسلام علیکم ڈیرے شوڈنٹس ویلکم ٹو دار ارکم اونلین کلاسز تو جی پیارے بچو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچو آج ہم اپنی اسلامیات کی بکہ صفحہ نمبر سات اور آٹ کرنے جا رہے ہیں جس پہ سبق نمبر چار کی پڑھائی ہے صفحہ نمبر سات اوپن کر کے ڈیڈ اینڈ ڈی منشن کریں جی بچو آج ہم اپنا سبق نمبر چار کریں گے جس کا عنوان ہے فرشتے تو جی بچو فرشتے کون ہوتے ہیں فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے نور سے بنایا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا ہے لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے نور سے پیدا کیا ہے اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں تو آئیے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں فرشتے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں چار مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اب ہم اپنے مشکل الفاظ کو انڈلائن کریں گے پہلا ہے مخلوق سیکنڈ ون ہے آنکھوں دیکھ فرشتوں نور پیدا حکم مطابق مختلف عبادت مشہور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دمام الفاظ کو مشکل الفاظ کو آپ نے انڈلائن کرنا اور اچھے سیلان کرنا ہے جی بچوں اپنا صفحہ نمبر آٹھ نکالیں ہم سرگرمی نمبر ایک کرنے جا رہے ہیں مختصر جواب دیں ہمارا پہلا سوال ہے کیا فرشتوں کو انسان دیکھ سکتے ہیں جی بچوں آپ لوگ بتائیں گے ہم نے پڑھا نا اپنے سبق میں بتائیے فرشتوں کو انسان دیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے نا تو اس کا کیا جواب ہوگا جی نہیں اب اپنا سوال نمبر دو کریں گے فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے نا تو اس کا جواب ہوگا نور سے آپ نے نیڈ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اکی ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین فرشتے کس کی مخلوق ہیں جی بچو آپ لوگ بتائیں گے فرشتے کس کی مخلوق ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نا فرشتے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا جواب میں لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی اب ہم اپنی سرگرمی نمبر دو کریں گے نیچے دیئے گئے جملوں میں جو درست ہیں ان کے آگے ٹک کا نشان لگائیں جبکہ جو غلط ہیں ان کے آگے کروس کا نشان لگائیں ہمارا پہلا ہے سٹیٹمنٹ فرشتوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے نا یہ رونگ ہے نا سٹیٹمنٹ تو اس کے آگے آپ لوگوں نے کروس لگا دینا ہے ہماری سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے فرشتے تمام کام اللہ کی حکم کے مطابق کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے نا فرشتے جو ہیں وہ تمام کام ہم اللہ کی حکم کے مطابق کرتے ہیں نا تو اس کے آگے آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے ہماری سٹیٹمنٹ ہے فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم سب بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے جی بچوں اب سکرمی نمبر تین کریں گے عملی کام نقاط ملا کر فرشتوں کے نام مکمل کریں یہ دو فرشتوں کے نام دیئے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام آپ نے انڈورز کو آپس میں ملا کر فرشتوں کے نام مکمل کرنے ہیں بچوں ہمارا آج کا لیکچر یہی تک کا تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس شپٹے کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے اعلان کرنا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ